بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو میتھی چکن اس کے لئے ہم کو کس کس چیز کی ضرورت ہے یہ ہم نے دو عدد ٹرماتر کاٹ کے لے لی ہیں اور ایک چمچہ درگ لسن کا پیسٹ لے لیا ہے تین سے چار ہم نے آلو لے لی ہیں اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اور ایک کلو میتھی ہم نے اس کو بنا کے اچھے طریقے سے کٹنگ کارکیس کی بریق بریق اور اس کو دو کے رکھ لیا ہے اور نمک مرچ حلدی اس میں استعمال کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک پاؤ چکن ہے اس کو ٹیسٹ کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سمان ہے اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سکرائب بھی کریں لائک بھی کریں ہماری ویڈیو دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آل ڈالیں گے تھوڑا سا اور دو جم جم نے آل لیا اور ایک اس میں پیاز آئیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو ہم کر لیں گے برون یہ دیکھیں وہاں پیاز ہلکا برون ہو چکا اس میں ابھی ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ آئیڈ کریں گے اس میں دو عدد ٹماٹر چھوٹے ہم نے دو عدد ٹماٹر چھوٹے ہم نے دو عدد ٹماٹر چھوٹے ہم نے دو عدد لیا اگر بڑا ٹماٹر ہے تو ایک لیں اس کو آپ نے حلاتے رہنا چھوٹے چھوٹے کیسے ورنہ نیچے سے چھوٹے جائے گا اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کریں گے کمارٹروں کو پھر اس میں مسالے ایڈ کریں گے مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے سرخ مرچ ایڈ کریں گے تین چمچ دو یہ تین تین چمچ ہم نے سرخ مرچ کی ایڈ کی ہیں اور ڈیڑھ چمچ ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے اور ایک چمچ ہمیں اس میں حلدی کا ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی کا چھٹا دیں گے اس کو چھترے کے سرخ مکس کر لیں گے اس کو آپ نے حلاتے رہنا حلانے سے آپ کا مسالہ بہت اچھا بنے گا تھوڑا سا پانی کا اور چھٹا دیں گے اس کو جو مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائے اب اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے تھوڑی دیر بھون کے پھر چکن ایڈ کرتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی کا اور چھٹا لگائیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم چکن بسم اللہ الرحمن اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ہمیں تھی چکن کو آپ نے جب بھوننا ہے اس کو ہلکا ہلکا پانی کا چھٹا لگاتے رہنا پانی کا چھٹا لگا کے اس کو بھوننا ہے ورنہ آپ کا مسالہ سڑ جائے گا اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ جب دیکھیں آپ کے آپ کا چکن تھوڑا سا وائٹ وائٹ ہونا شروع ہو گیا چکن نے پانی چھوڑ دیا اس وقت آپ نے میتھی ایڈ کرنی ہے اب ہم اس میں میتھی ایڈ کریں گے ایک کلو میتھی ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے میتھی ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا یہ میتھی تھوڑی سی زیادہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر ہم ڈکنا دیں گے یہ میتھی بلکل تھوڑی سی ہو جائے گی ابھی پھولی ہوئی ہے اس کے جو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے اندر ہوا بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے سیکھ لگ رہا ہے یہ دیکھیں کم ہوتی جا رہی ہے یہ محسوس ایسے ہی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ میتھی ہے اس کو آرام رام سے پیار سے آپ نے بہت اچھی میتھی بنے گی آپ کی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اور کتنا پیارا اس کے کشبو بھی آنے شروع ہو گی ہے یہ دیکھیں میتھی سارا پنا پانی چھوڑ دے گی اور چکن بھی اس میں گل جائے گا بہت اچھے طریقے سے اس کو ابھی اور تھوڑا سا بھولیں گے ہم یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نکانہ پر رکھا تھا یہ دیکھیں اس نے سارا پانی چھوڑ دیا میتھی نے اور اس میں جو چکن ہم نے ڈالا تھا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا پہلے ہم میتھی کو اچھے طریقے سے گلائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے پھر اس میں ہم آلو ایڈ کریں گے ہم آلو کو ہلکا سا دام دیں گے تو آلو فوراں گل جائیں گے ابھی پھر اس کو اپر ڈکنا راکھ کے اس کو تھوڑا سا میتھی کو اچھے طریقے سے گل جائے ابھی اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اسی پانی کے اندر یہ میتھی خوشک ہو جائے گی یہ دیکھیں سارا پانی خوشک ہو رہا اور میتھی بھی اچھے طریقے سے گل رہی ہے جو میتھی کا پانی ہوتا ہے اسی کے اندر ہی میتھی ساری گل جائے گی اور اس کو اچھے طریقے سے جب پانی خوشک ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے ابھی ڈکنا دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر وہ پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اور میتھی بھی گل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی سارا خوشک ہو گیا اس کا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اور تھوڑی سی آگ کا فلیم کم کر دیں گے ورنہ سیڈوں سے یہ جال جائے گی اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں میتھی سیڈ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے یا آپ کے شلڈر پہ درد ہوتی ہے پٹھوں میں کہیں بھی درد ہے آپ کو آپ میتھی کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی درد ختم ہو جائے گی یہ میتھی بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے جتنا بھونیں گے اچھا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اتنی کشبو اس میں اچھی آئے گی اور اس میں بھی تو ہم نے چکن ڈالا ہے چکن سے بھی کشبو اچھی آرہی اور چکن سے ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوگا اس کو میں اچھے طریقے سے بھونوں گا بہت اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے مزید اور بنائی کریں گے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے آلو ابھی بنائی نہیں ہوئی ابھی اس میں ہلکا ہلکا پانی نظر آرہا ہے اس کے میتھی کے اندر اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تو اس کا میتھی کے اندر سے جو پانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے دوسرا پانی تو خوشک ہو گیا جو اس نے پانی چھوڑا تھا پھر میتھی کے جو پتوں کے اندر پانی ہے وہ ختم کرنا دیکھتے جائے آپ اس کا کلر بھی چینجب ہو رہا ہے جیسے جیسے ہم موننے سے اس کا کلر بھی چینجب ہو جائے گا اور بہت اچھی کشبو آنی شروع ہو رہی ہے کشبو بھی بہت پیاری آرہی ہے دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی زبردست کتنی پیاری ماشاءاللہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں بلکل آسان سی ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہے اور بلکل آسان طریقے سے بلکل سیمپل اور سادے طریقے سے بنا رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت عالی قسم کھائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بھون چکی ہے اب اس میں ہم آلو ایڈ کرنے لگے ہیں اب یہ آلووں کے ساتھ بھی اور بنائی ہوگی اس کی ہم نے آدھا کلو آلو کٹ کر رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے آلووں سے اور ٹیسٹ آئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہم نے مکس کیا کتنا پیارا بن گیا اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لینا اور اس کو ہلکی آگ پہ اس کو اب ہم رکھیں گے چیز آگ نہیں کریں گے ورنہ ہمارے نیچے سے مکس کر جائے گی اس کا فلم جو میں نے کم کر دیا آپ کم کر دیاں گی اس کو دام لگائیں گے ابھی اس کو دام لگا کے چیک کر رہیں گے یہیں ماشا اللہ اس کو چیک کر رہیں گے اس کو دام لگائیں گے یہاں دیکھیں اسی طریقے ہم تھوڑی دیر اور دام لگائیں گے آلو تھوڑی سے گال چکے ہیں اور مزید تھوڑے اسے وہی گال جائیں گے ٹین سے چار حلی مرشے میں ڈالیں گے کشبو کے لئے یہ چھوٹی حریمت چیزے لئے ڈالنی ہے کہ کشبو بہت اچھی آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہماری علو میتھی جکن تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں علو چیک کرتے ہیں علو بھی بہت اچھے طریقے سے گال چکے ہیں ابھی تھوڑا سا اس کو اور بون لیں گے دام لگا کے تھوڑا سا اور دام لگائیں گے صرف پانچ سے چار منٹ تک دام مور دیتے ہیں کہ بہترین ہماری علو میتھی چیکن تیار ہو جائیں گے ابھی جو بڑے علو تھوڑے تھوڑے ابھی صحت ہیں جو چھوٹے علو ہیں وہ بالکل اچھے طریقے سے گال چکے ہیں یہ جو بڑے علو نا یہ بھی تھوڑا تھوڑا جو صحت محسوس ہو رہے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ابھی اس کے اوپر ڈگنا رکھ دیتے ہیں صرف اس کو تین سے چار منٹ ابھی اور دام دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری زبردست ہمارے علو میں تھی چکن تیار ہو چکا اب اس کو ہم ڈونگے میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرح یہ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کتنا پیارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت میں تھوڑا زوم کر کے آپ پدکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا یہ دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارا چینل کو سکرائب بھی کریں لائک بھی کریں ہماری ویڈیو دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا یہ دیکھیں موسیقی